دوستو دنیا کی اس وقت کل آبادی سات عرب سے زیادہ ہے اور اس آبادی میں تین عرب سے زیادہ لوگ جینز کے کپڑے سے بنے ملگو ساتھ اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں جس میں جینز سے بنی پینٹ دنیا میں سب سے زیادہ پہنی جاتی ہے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جینز کی پینٹ کے اوپر جو جیبیں لگائی جاتی ہیں ان کے اوپر کاپر کے بٹن لگائی جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کاپر کے بٹن جینز کی جیب کے اوپر کیوں لگائی جاتے ہیں دوستو جینز کے استعمال اٹھارویں صدی میں یورپ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ افریقہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں عام ہونا شروع ہوا خاص طور پر بچوں کے اور مزدوروں کے کپڑے جینز سے سلائی ہونے لگے کیونکہ جینز کا کپڑا مضبوط اور بیشمار دفعہ دھونے اور گسنے کے باوجود جلدی خراب نہیں ہوتا 1872 میں امریکی ریاست نواڈا کے درزی جیکب ٹیلر نے جینز کا کپڑا بنانے والے مشہور کمپنی لیوی سٹراس کو خط لکھا جیکب لیوی سے کپڑا خریدا کرتا تھا اور کان میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے کان میں کام کرنے والے کپڑے تیار کرتا تھا جن میں جیبیں لگائی جاتی تھی کان کنوں جیبوں میں بھاری چیزیں رکھتے تھے جن سے جیبوں کی سلائی ادھڑ جاتی تھی اور مزدور شکایت کرتے تھے اور ایک نئی طرز کا جینز کا کپڑا بنایا جس میں جیب کے اوپر کاپر کے بٹن لگائی گئے اور ایک نئے سٹائل کی ڈریس بنائی گئی جسے ویسٹ اوورال کا نام دیا گیا اس نئی طرز میں جیب کے کناروں پر کاپر کے بٹن لگائی جاتی تھے تاکہ جیب کی سلائی ادھڑ نہ سکے دوستو یہ تھی جینز کی جیب پر کاپر کے بٹن لگائی جانے کی تاریخ جینس کی جیب پر بٹن لگانے کا یا سلسلہ آج تقریباً ڈیر سو سال بعد بھی جاری ہے